بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین سامعین و ناظرین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سامعین یہ جو ہمارا درس فقہ ہے درس حدیث اور درس فقہ اس کو خود بھی سماعت فرمایا کریں تو دوستوں تک بھی اس کو شیئر کیا کریں تو یہ انشاءاللہ اس کے اندر ہم مسائل دینیہ نماز کے مسائل غسل کے مسائل اور جنازے کے مسائل ہر طرح کے مسائل انشاءاللہ بیان کیا جائیں گے تو تمامی حضرات جو بھی اس کلپ کو سماعت کرتا ہے تو وہ آگے دوستوں تک شیئر کیا کریں خود بھی سواب حاصل کریں دوسروں تک پہنچائیں گے کہ میرے محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو بندہ حدیث پاک کو یاد کر لیتا پھر آگے پہنچاتا ہے تو وہ حدیث جو ہے وہ آگے پہنچانے والا بندہ اس کے لئے صدقہ جاریہ ہوتا ہے تو اس لیے جو بھی حضرات اس حدیث پاک کو سنتے ہیں یا مسئلہ سنتے ہیں تو دوستوں تک اس کو شیئر کر دیا کریں میرے محبوب علیہ السلام آپ کا فرمانے علی شان ہے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ وضو کرتا ہے تو جب وہ بندہ کلی کرتا ہے تو کلی کرنے کے ساتھ رب زلجلال اس کے موں کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے آگے میرے محبوب نے فرمایا جو بندہ ناک کے اندر پانی ڈالتا ہے ناک صاف کرتا ہے جب صاف کرتا ہے تو صاف کرنے کے ساتھ ناک کے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں رب زلجلال سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے آگے میرے محبوب نے فرمایا جو بند اپنے چہرے کو دھوتا ہے تو چہرے کے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں رب زلجلال اس کے چہرے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے حتیٰ کہ میرے محبوب نے فرمائی یہ پلکوں کے جو بال ہیں اس کے نیچے جو بھی گناہ ہیں رب زلجلال ان گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے یعنی ختم فرما دیتا ہے آگے میرے محبوب علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بند اپنے بازو دھوتا ہے تو بعضوں کے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں رب زلجلال ان گناہوں کو ختم فرما دیتا ہے حتیٰ کہ میرے محبوب نے فرمایا جو ہاتھ کے جو ناخن ہیں ناخن ان کے نیچے جو گناہ ہوتے ہیں ان گناہوں کو بھی رب زلجلال ختم فرما دیتا ہے اسی طرح میرے محبوب علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اپنے سر کا مسہ کرتا ہے سر کے مسے کے ساتھ رب زلجلال اس کے سر کے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں رب زلجلال ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے یعنی ختم فرما دیتا ہے حتیٰ کہ میرے محبوب علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو کانوں کے سراخ ہیں ان سراخوں کے اندر جو بھی گناہ ہوتے ہیں رب زلجلال ان گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے آگے میرے محبوب علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے بندہ پاؤں کو دوتا ہے تو پاؤں کے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں رب زلجلال اس کے گناہوں کو ختم فرما دیتا ہے حتیٰ کہ پاؤں کے جو ناخن ہیں ان ناخنوں کے نیچے جو گناہ ہوتے ہیں رب زلجلال اس پاؤں دھونے کے سد کے ان گناہوں کو بھی ساتھ دھو ڈالتا ہے رب زلجلال کی بارگاہ کے اندر دعا ہے رب زلجلال ہم سب کو مسائل دینیہ سمجھنے کی اور اس کو آگے شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا اللہ البلاغ المبین